حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ناظرین حجرت کی رات میں حضرت ابو بکر صدیق پہلے خودگار میں داخل ہوئے اور اپنے کپڑوں کو فار کر گار کے تمام سراخوں کو بند کر دیا اور گار کی صفائی کر دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھ کر سو گئے انہوں نے ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا سراخ کے اندر ایک ساپ نے بار بار ان کے پاؤں میں کٹا مگر انہوں نے اس خیال سے اپنا قدم نہیں ہٹایا کہ حضور کے مبارک نیند میں خلل نہ پڑ جائے مگر درد کی شدت کی وجہ سے آپ کے آسو نکل کر حضور کے مبارک رکھ سار پر پڑ گئے حضور نے بیدار ہو کر فرمایا اے صدیق تم کیوں رو رہے ہو تو انہوں نے ارز کیا مجھے ساپ نے کٹ لیا ہے یہ سن کر آپ نے اپنا مبارک لعاب ان کے زخم پر لگایا تو فوراں سارا درد گائب ہو گیا اور زخم بھی اچھا ہو گیا سبحان اللہ